موسیقی آئیے اسی کڑی کو چھوٹے ہوئے ہم آجو بڑیں آپ نے سنا کل کس قدر اہلیانِ کفانے خط پر خط دے گئے سیدنا امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ڈیر سو کے قریب ارضیہ و بارگاہے نواسہِ رسول میں پیش کر چکے وہ ہر ایک میں الگ الگ انداز کا بلانے کا کہیں پر نبی کا واسطہ دیا جا رہا تھا کہیں پر اللہ کا واسطہ دیا جا رہا تھا کہیں پر مدد کے لئے بلائے جا رہا تھا ان تمام تیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خود ہی تیار ہوئے مگر آپ کے جو مقبین تھے جو لوحقین تھے متوسلین موتقین تھے انہوں نے عرض کیا کہ اے امام ان اہلیانِ کفا کا کوئی حروسہ نہیں ہے یہ جس طرح آپ کے والد کے ساتھ دھوکا دیا جس طرح انہوں نے حسنِ مجتبہ کو دھوکا دیا یہ آپ کو بھی دھوکا دے گئے ہرچند کے تمام لوگوں نے باہر کا امام حسین میں درخواست کی لاشک میں یہ درخواست کی کہ پہلے اپنے کسی بھی بھروس من آدمی کو وہاں پر بھیجئے وہ جب وہاں کے حالات سے آپ کو آگا پر ہے تو پھر آپ کی مرضی آپ جانا چاہے ورنہ ہمارا تو دل نہیں مانتا اور ظاہر سی بات ہے امام حسین کے بچپن سے ہی شہادت کے قصے سنائے جارہا تھے وہ شہادت جو شہادت ہوئی بھی نہیں تو یہ ان تمام کی پیشے نظر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت عقید یہ امام حسین کے تسات مولا علی و متضا کے بھائی تھے تو ان کے بیٹے تھے امام مسلم بن اپیل ان کو آپ پر روانہ کیا انہیں روانہ کیا تو پھر آپ کو پتا چلا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا شروع میں کیسا ماحول رہا شروع میں کس قدر ان کی عزت کی کس قدر ان کی تعظم کی کس قدر ان کا استقبال کیا ویلکم کیا ان کے بچوں کے کیسی کیسی بلائے لی جا رہی تھی کس طرح ان کے بچوں سے لار کیا جا رہا تھا ان کے بچوں کو باری باری گھر میں عورتیں اپنے گھروں پر لے جاتی تھی طرح طرح کے نظرانے پیش کرتی تھی دیرہم و دینار کو اتار کا صدقہ کیا جاتا تھا مگر جب بدنیہاد ابن ازیاد کو یزید کی حکم سے جب کوفہ میں مقرر کر دیا گورنر تو اس کے بعد اللہ اکبر کلا نقشہ ہی بدل گیا اور وہ اہلیان کوفہ جنہوں نے اتنی ارضیان لکھ لکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالی کو بلایا تھا اللہ اکبر یزید کے خوف کے آنکے ان کی وفاداری دم توڑ گئی ایسے بزدیل بن گئے کہ قیامت تک کے لیے رہتی دنیا تک مسلمانی نہیں بلکہ جو نون مسلم ہوتے ہیں وہ بھی ان یزیدوں کو لعنتیں بھیتے ہیں اہلیان کوفہ کی بے وفائی پر لعنتیں بھیتے ہیں ان کی غداری پر لعنتیں بھیتے ہیں جنہوں نے پرزند رسول کو بلایا بھی اور ان کے خاندان کے سمیت انہیں ایک پریشانی میں مبتلا کر دیا مسائیب اور آلام کے اندر انہیں مبتلا کر دیا عزیزان بن لتی اسلامیہ آپ نے سنا امام مسلم بن عقیم کے ساتھ کیا ہوا جب حضرت امام مسلم بن عقیم کو شہیف کر دیا گیا تو اللہ خوفہ خوفہ کے اندر ایسا خوف و حراس کا عالم ہو گیا کہ تمام جتنے اہل بیت کی محبت کے نعرے لگانے والے تو ان کو خوف آ گیا کہ کہیں لسٹ میں ہمارا نام نہ آجا لوگوں کا گھروں سے جیسے نکلنا مشکل ہو گیا لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا کہ پتانے یزید ہمارے ساتھ کیا کرے گا ابن زیاد ہمارے ساتھ کیا کرے گا عزیزان ملت اسلام اب غور تو کرے اللہ خو اکبر چند دنوں پہلے ابھی نقشہ خوفہ کا کیا تھا اور چند دنوں کے بعد یزید کے خوف سے ان کے اندر بجدینی شروع سے تھی بڑی لمبی چوری تاریخ ہے مولا علی کے دور سے لے کر امام حسن مجتبہ تک کے زمانے تک اور سید انہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ روز کے دور تک ہمیشہ سے یہ لوگ مطلب دور ہوتے تو جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جان فربان کر دے گا اور جیسے قریب آتے تو پھر ان کے نظرے کے اہمیتی گھر جائے تھا یہ ان کی کیفیت تھی یہ ان کی صفت تھی اللہ اکبر عزیزان بلدی اسلام پورے کفہ کا ماحول ایک دم ہوا بدل گئی تھی ادھر امام مسلم بن عقل صحیح ہو چکے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ روحو امام مسلم بن عقل کا لیٹر پہنچکا تھا اور کوئی ایسا نہیں تھا جو امام مسلم بن عقل کی خبر پھر سے پہنچا دے کہ میرے بھائی یہاں نہ آنا یہاں کے لوگ بدل چکے ہیں یہاں کے دل بھی بدل چکے ہیں اور دل بھی بدل چکے ہیں میرے بھائی ادھر مت آنا اللہ اکبر ابن زیاد کو پتا چلا کہ امام مسلم بن عقل تنہ نہیں آئے تھے ان کے ساتھ ان کے دو شہزادے بھی آئے تھے بڑے بھائی کا نام محمد تھا اور چھوٹے بھائی کا نام ابراہیم تھا بڑی محبت کرتے تھے اپنے بابا سے بابا کہیں بھی چلے جاتے ہم ایسا اپنے باب کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے جب یہ امام حسین رضی اللہ تعالی نے مکہ سے روادہ ہوئے تو دونہ شہزادوں نے جت کی ابو جان ہم بھی آپ کے ساتھ آئے گے ہم بھی آپ کے ساتھ آئے گے امام مسلم بن عقل نے ہر چند کی انہیں منع کیا مگر اللہ اکبر دونوں بھائی کہنے لگے بابا جان ہم آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دے گے کسی چیز کا بار بار مطالبہ نہیں کرے گے بار بار کسی چیز کو مانگنے کے لئے ہم آپ کو نہیں کہے گے ہم آپ کو تنگ بھی نہیں کرے گے ابو جان ہمیں آپ کو جدا نہ کرے ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ہر طرح کے بچے وادے کر کے اپنے ابو جان کو راسی کر رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرے بھائی مسلم اپنے بچے اتنے قدر تڑپتے انہیں چھکڑ کے مت جاؤ انہیں بھی اپنے پاس لے اپنے ساتھ لے جاؤ یہ ایک شہادت کی قصیص تھی جو ان بچوں کو کھیچے جا رہی تھی یہ نویستائر تقدیر تھا یہ قاتیبِ قدرت کا کلم تھا جو ان بچوں کے نام پر بھی شہادت لکھ چکی تھی عزیزان ملت اسلام اب یہ بچے بھی اللہ ہوا اکبر کوفہ کے اندر ہے ادھر اتنے زیاد کو پتا چلا کہ امام مسلم بن عقیل کے دونوں بچے بھی کوفہ میں ہیں اس زالین کو مسلم بن عقیل کے خون اس نے پیاس نہیں بجی لہذا اس نے اعلان کر دیا اے لوگو سن لو کان کھول کر کہ جو کوئی بھی اگر پتا چلا کسی نے مسلم کے بچوں کو اپنے گھر پر پناہ دی ہے یا اپنے گھر پر چھپا ہوا ہے تو یاد رکھنا اس کا حشر بھی میں بہت برا کروں گا اور اگر کوئی ان دونوں بچوں کو لا کر مجھے دے گا تو میں انہیں انعام و اکرام سے نواز دوں گا میں انہیں خوم دولت دے دوں گا عزیزان ملت اسلام ہر دور میں ہر زمانے میں کہیں نہ کہیں لوگ ذر اور زواہرات کے غلام ہوا کرتے ہیں یہ اعلان سنتے ہوئے محبان اہلِ بیت کے تو دن کھرلا گئے کہ خدا جانے اب بچوں کے ساتھ کیا ہوگا مگر کچھ لوگ دنیاوی دولت اور مال و مطا کے لالچی تھے اللہ خو اکبر ان کو چین نہیں آیا اپنے اپنے گھڑوں پر بیٹھ گئے اور گلی گلی میں گھومنے لگے اور ان بچوں کو ڈھوننے لگے کاش کہ یہ بچے میرے ہاتھ میں آ جائے میں ابن ازاد کو دوں گا ابن ازاد مجھے مالدار کر دے گا میں ان کی جوری بھر جائے گی اللہ خو اکبر عزیزان ملت اسلام کیا عمرتی ان بچوں کی ایک بچے کی عمر دس سال کی تھی تو دوسرے کی آٹھ سال کی عمر تھی چہرے پر خاندان نبوت کا نور چھبک رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے چودوی کے چاند تلو ہو چکے ہو اللہ خو اکبر ان حسین اور معصوم صورت کو دیکھ کر پتھر کا بھی کلیدہ پجل جائے گا مگر ظالم دریندے کتے امام مسلم بن عقین کے بچوں کو ڈھونڈنے کے لئے نکل گئے کوئی یہ مشریف کی طرف جا رہا ہے کوئی مغریف کی طرف جا رہا ہے کوئی ذلی پچے میں ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں پر مسلم بن عقین کے بچے من جائے تاکہ ہم دولت سے مالا مال ہو جائے عزیزان ملت اسلام یا امام مسلم بن عقین کے بچے قاضی سورے کے مکان یہ قاضی سورے مولا علی کے دور سے ہی تھے اور یہ قاضی سورے جو تھے آپ نے کل سنا کہ حانی بن عروا کو دیکھنے کے لئے اندر داکھی گئے تھے جب حضرت قاضی سورے کو پتا چلا کہ بچوں کے بارے میں اعلان کر دیا گیا ہے گھبرا گئے وہ بچے نیند میں سوئے ہوئے تھے نیند سے من کو جھگایا ان کے چہرے دھلائے چھوٹے بچے ان کے سامنے کھانا پیش دیا بچے کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تو انہوں نے پہلا سوال ہی کر دیا کیونکہ بچوں کو ابھی باپ کی شہادت کا علم نے بھی ہوا تھا کہا چچا جان کیا بات ہے کہیں دن ہو گئے ہیں بابا جان ہم سے ملتے کیوں رہی ہے اے چچا جان بابا جان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے آج کہیں دن ہو چکے ہیں اے چچا جان مانا کہ ہم نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بابا کو تنگ نہیں کرے گے یہ مانا کہ ہم نے بابا کو وعدہ کیا تھا کہ ہم بابا کو کبھی مجبور نہیں کرے گے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا چچا جان کہ بابا جان ہم سے ملنا چھوڑے ہم رات کو سوتے ہمیں بابا جان کی یاد آتے مگر ہم کسی سے کہتے نہیں ہے اللہ وہ اکبر بچوں کی جب یہ درد بری آواز سنی قاضی شرح کے ایک چیخ نکل گئی اور سسکیا لیتے ہوئے قاضی شرح رونے لگے بولے میرے بچوں مجھے معاف کر دینا افسوس میرے پاس تمہارے لئے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اے میرے بچوں افسوس میں تمہیں اچھی خبر سنا نہیں سکا میرے نصیر میں یہ نہ لکھاتا تمہیں تمہیں کوئی مجھدار سناتا تمہیں کوئی خوش خبر سناتا تمہیں کوئی اچھی خبر سناتا میرے بچوں افسوس کہ تم یتیم ہو چکے ہو تمہارے بابا کو قتل کر گیا گیا ہے اللہ وہ اکبر وہ بچے جو سفر میں بھی اپنے باپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے دونوں بچے دھاڑے مار مار کے ایک دوسرے کے گلے سے رو لگ کر رو رہے ہیں قادی شرے نے بچوں کو رونے سے منا کیا بیٹا جرح آواز کم کرو اس گفوفہ کی گلی گلی میں انعام کے لال کی کتے تمہیں تلاش کر رہے ہیں اور تمہیں جبود رہے ہیں اے میرے بچوں آئیستہ رو اللہ وہ اکبر اپنا بیٹا جو تھا اپنے بیٹے اصر سے کہا بیٹا باب الپیراقین پر ایک کافلہ رکا ہوا ہے مجھے پتا ہے وہ مدینہ کا کافلہ ہے آج ہی وہ کافلہ مدینہ کو جائے گا تم جانا اور اس کسی اچھے اہلِ بیت سے سہنے والا کوئی شخص ہو ان کے حوالے ان بچوں کو حوالے کر دینا اور ان سے کہنا کہ انہیں بہت حفاظت اور بڑی محبت کے ساتھ نبی کے شہر میں پہنچا دینا مدینہ تم منورہ میں پہنچا دینا دونوں بچوں کو تیار کیا اب چھوٹے سے بچے تھے دس سال کا بچہ ہے آپ جانا تصفر کرو دوسرا بھائی آج سال کا بچہ ہے عزیزان اللہ علیہ السلام یا اللہ ہو اکبر قاضی کا بیٹا دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑ کر تھوڑا یمتظار کرنے لگا کہ ذرا دین کا اجعلہ ڈھل جائے اللہ ہو اکبر تقریبا مغرب کے وقت وہ بچوں کو لے کر چلا اور جب وہ باب العراقین پر پہنچا تو دیکھا کہ کافلہ جا چکا تھا اس نے قریب میں ہی دیکھا کہ کچھ آگ جلائی ہوئی تھی ان کی چنگاریاں بھی جلی ہوئی تھی کہا بچوں دیکھو اسی پٹنی پر اور اسی سڑک پر وہ کافلہ گیا ہے مجھے یقین ہے کہ تم جلد ہی دوڑ کے ان اس کافلے کو پکڑ لوگے قاضی کا بچہ تو دینلی کا راستہ دکھا کر واپس چلا گیا قاض کی چند قدم ان بچوں کے ساتھ ہو لیا ہوتا اور کافلے والوں تک پہنچا دیا ہوتا مگر اللہ ہو اکبر بچوں کے مقدر میں اللہ ہو اکبر لگتا ہے قانون کربلا ہی کچھ ایسا ہے کہ جو کربلا نہیں آئے گا انہیں سہادت کا جام بھی کرے جانا ہے اللہ ہو اکبر درمان دو وفاداران حسین ہے انہیں یقینا جام سہادت کو نوش کرتا ہے عدیزان ملت اسلام یا دونوں بچے دورتے رہے مگر چھوٹی سی جان ہے دو ننہے سے پھول ہے اللہ ہو اکبر دس سال کا بچہ کتنا سہاس کر سکتا تھا آٹھ سال کا بچہ کتنا دور سکتا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں مگر بچوں کے سمجھ میں آ گیا تھا کب کوپا میں کوئی ہمارا دوست نہیں ہے اب سب ہی ہمارے خون کے پیانسے ہو چکے ہیں یہاں پر وحشی دریدے رہتے ہیں دنے ہمارے خون دنے ہمارا خون درکار ہے عدیزان ملت اسلام یا وہ بہت دوڑے مگر قافلہ آگے جا چکا تھا اللہ ہو اکبر رات کا سنار تھا آج کی طرح دور نہیں تھا کہ آنے والا کوئی گاں ہو تو وہاں پر چوکی پر کوئی لائٹ وغیرہ چلی ہو آپ سمجھ سکتے ہیں آنے کا دور ہے اندھیری رات ہے سنسال راتے ہیں کیسی کیسی بھیانت آواز آتا ہوگی لومنجوں کی آواز بھی آتے ہیں تو بچے ڈر دیا کرتے ہیں اور پھر ان سے حرام ہے اللہ ہو اکبر بیڑیوں کا بھی خوف ہو سکتا ہے دریدوں کا بھی خوف ہو سکتا ہے اور ان میں یہ دونوں بچے سے ہمیں سے ہمیں بھاگے جا رہے ہیں چھوٹے بچے کتنا دوڑے گئے جب تھوٹا بچہ ہمت ہارتا ہے بڑا بھائی ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے میرے بھائی جنا جلتی چلو تاکہ ہم کوپا سے دور ہو جائے کہیں آسانہ ہو ابن الزیت کے دشمن شپائی آکے ہم کو پکڑنے کے کھانے میں ڈال دے اور بابا جان کی طرح ہمیں بھی قتل نہ کر دے اللہ اللہ میرے دوستو بچوں کی کانگیں بوجھر ہو چکی تھی چلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی پیروں میں ورم آ چکے تھے مگر اللہ اکبر چھوٹا بھائی عرض کرتا ہے میرے بھائی ہم اس سے چلا نہیں جاتا اب اس سے اور نہیں بھاگا جاتا بڑے بھائی نے کہا ہمت کرو میں تمہیں سہارا دیتا ہوں جب چھوٹا بھائی چل نہیں پاتا بڑا بھائی کوشش کرتا ہے آؤ میں تمہیں اپنے کاندے کو اٹھاؤ مگر دس سال کا بچہ بلے آٹھ سال کے بچے کا بودھ کتنا اٹھا سکتا ہے اللہ اکبر کسی طرح رات پر روتے رہے اور خوفناک رات کے سندہ دوکہ ایک الگ ہی خوف ہوا کرتا ہے یہ بچے کس قدر اپنے ماں باپ کو پکار پکار کر رو رہے ہوگے ذرا اس خلیق کو اپنے جن کے اندر لائی ہے ذرا کلکناتوں کیجئے کہ ان بچوں کے دیلوں کی وہ بچوں کی کالی رات کیسی کالی رات ہوگی ایک طرف داغیں یکیمی ہیں ایک طرف باپ کی شہادت کا غم ہے اور دوسری طرف یزین دنگوں کا بھی خوف ہے بچے رات پر بھاگ کے رہے اور کہیں کہیں بیچ میں بیٹھ بھی جاتے نیند کوسو دور جا چکی تھی اللہ 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 تقریباً صبح کا صویرہ نمودار ہوتا ہے اچانک انہیں ایک بس کی نظر آ جاتی ہے دونوں بچوں کے چہرے پر ایک کچھ منان جھلکنے لگتا ہے کہاں بھائی اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب کوپا شہر بہت دور رہ چکا ہے اب ہم آپس کسی شہر میں آ چکے ہیں اب ہمیں یہاں کوئی نہیں رہ چانے گا اللہ ہو اکبر تھوڑی دیر کے بعد بچوں نے جب آگے بڑھ کر اس کاؤں کی طرف بڑھے تو دیکھ کر ان کے کھلیجیں دہلنے لگے اور دور دور سے دھرکنے لگا بھائی بھائی چھوٹے بھائی وہ دیکھ رہا ہے اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے ارے میرے بھائی یہ تو وہی جگہ ہے دہا تو ہم کھلے ہوئے تھے اللہ ہو اکبر چھوٹے بچوں کے دل پر کیسی قیامت گھتی ہوگی تھوڑی دیر میں بچے ادھر ادھر سے ہمیں ہوئے دیکھ رہے تھے انہوں نے تو کوسا کا ایک حسین منظر دیکھا تھا چند دن پہلے انہوں نے دیکھا تھا کہ کوپے کی عورتیں ہمیں اٹھا اٹھا کر اپنے گھر میں لے جا رہی تھی کوئی ہمارے سر سے صدقہ اٹھا کر دے رہی تھی کوئی ہماری بلائی لے رہی تھی لوگ لڑ نہیں تھی اور کے آپس میں کہ خاندان نبوت کے پھول کو ہم اپنے گھر میں خوشبو کے فیض کے لے لے جانا چاہتے ہیں اتانکتن سفائی آئے اور سفائیوں میں پتا نہیں تھا کہ یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں سفائیوں نے پوچھا بچوں تم کون ہو اور روک جو رہے ہو جب سفائیوں نے پوچھا میرے دوست سچوں کے بچے تھے بلا جھوٹ کیسے بول سکتے تھے انہوں نے جواب دیا ہم مسلم بن عقیل کے شہید ہیں ہم مسلم بن عقیل کے یقین بچے ہیں سفائیوں کو پتا چلا فوراں بچوں کو ہراسک میں لے لیا بچوں کو فوراں گرفتار کر لیا اور بچوں کو لے کر ابن زیاد کے درگوار میں پہنچا دیا گیا ابن زیاد نے جب بچوں کو دیکھا تو اس نے کہا انہیں قید کھانے کے اندر ڈال دیتے ہیں عجیز دانے ملت اسلامیہ قید کھانا بھی وہ کالا قید کھانا تھا جہاں پر اندھیرہ تھا جہاں پر بڑے انسان بھی ڈر جاتے ہیں اس اندھیری کوٹری میں دونوں بچوں کو ڈال دیا گیا انہیں زیاد نے کہا اس کے بارے میں میں امیر المومنینی عزید کو خط لکھتا ہوں وہ جو حکم کرے گے اسی حکم پر میں عمل کرو گا ابھی فی الحال انہیں قید کھانے میں ڈال دو عجیز دانے ملت اسلامیہ قید کھانے میں کیسے بھیانک اور ڈراؤنے مجرم ہوتے آپ سمجھ سکتے ہیں ایسو میں بچے تھر تھر کانپ رہے ہیں اور اللہ اکبر پورا دین ہو گیا رات بھر یہ بچے چلتے چلتے ان کے پیر شل ہو چکے تھے اور پیروں میں ورم آ چکا تھا اور اللہ اکبر عجیز دانے ملت اسلامیہ بچوں کو یہاں تک کے کھانا بھی نہیں دیا گیا داروغہ قید کھانا جو قید کھانے کا جو داروغہ تھا تاریخ میں اس شخص کا نام مشکور نام آتا ہے یہ مشکور بلا محید بہل بیت تھا مشکور نے جب ان چاند سی صورتوں کو دیکھا اس کا دل پسید گیا اور دل کے اندر ہم بے اہل بیت کا ججبہ ہو بننے لگا حالانکہ ایک اچھی پوشت تھی پورے قید کھانے کا وہ داروغہ تھا مشکور نے جب ان بچوں کو دیکھا اپنے دل کے اندر ارادہ کھ لیا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ان بچوں کو قید کھانے سے نکال لوں گا اور انہیں ان کے وطن پہنچا دوں گا میں اپید کرتا ہوں قیامت کے دن رسول اللہ کی صفات مجھے نصیب ہو جائے گی سیدہ تیبہ داہرہ سامرہ سادہ کعادہ عرادیہ مردیہ فادمہ زہرہ یقیناً مجھ سے راضی ہو جائے گی اللہ ہو اکبر وہ مشکور حضرتِ مشکور اللہ ہو اکبر کیسے محبت اہل بیت کے چاہنے والے تھے جب آدھی رات ہوئی قید کھانے کا دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد حضرتِ مشکور دونوں بچوں کو اللہ ہو اکبر نکالتے ہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں کہا بچوں گھبراؤ مت میں یہاں ظالم نہیں ہوں میں تو تمہارا غلام ہو میں تو اہلِ بیت کے چاہنے والا ہوں رات کے وقت داروں غائق قید کھانا بزردِ مشکور ان بچوں کو اپنے گھر پہ لے جانتے ہیں اور لے جانے کے بعد اللہ ہو اکبر ان کو کھانا پیش کرتے ہیں ان کو پانی پیش کرتے ہیں بچوں کو کس دیر آرام کر دی دیتے ہیں اور آرام کرنے کے بعد پھر سوچا کہ اب میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا لہذا حضرتِ مشکور اللہ ہو اکبر دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب کفا کے اندر سب چہل پہل نظر نہیں آرہے انگلیاں پکڑنے کے بعد قادشیہ کے رستے پر جاتے ہیں اور بچوں کو اپنی انگوٹھی نکال کر دے دی بیتا دیکھو اگلی چوٹی پر ایک دوست میرا رہتا ہے اسے یہ انگوٹھی دے دینا اور میں یہ خط لکھ دیتا ہوں وہ تمہیں کفاظت کے ساتھ مہتا دے گے اب جاؤ بچوں اس سے پہلے کہ یزیدی کچھتے آ جائے اللہ ہو اکبر دونوں بچے حضرتِ مشکور کو دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں رات کی سیاہ ذلپ پوری کائنات میں دکھت چکی تھی ان بچوں کو پھر کچھ سمجھ میں نہ آیا پتہ نہیں کون سے راستے کی دوسری ڈگر مکلیو اور بچے چلتے رہے اللہ ہو اکبر رات بھر یہ بچے چلتے رہے یوں ہی چلتے رہے حدیثانِ ملتِ اسلام ادھر ادھر زیاد کو پتا چلا کہ اللہ ہو اکبر بچے قید کھانے میں نہیں ہے اس نے داروں گا مشکور کو بلایا اور مشکور کو بلانے کے بعد پوچھا مشکور یہ بتا بچے کہاں ہیں حضرتِ مشکور نے جواب دیا کہ بچوں کو تمہیں نے آزاد کر دیا اب اتنا صفاق اور ظالم ابنِ زیاد جس کا ظلم مشہور جسے فرزندِ رسول پہ ترس نہ آیا وہ بھلا عام آدمی پہ کیا ترس کرے گا بولا تُنہیں بچوں کا کیا کیا بولے بچوں کو تو میں نے خدا اور اس کے رسول کی رضا کیلئے حاصل آزاد کر دیا ابنِ زیاد بولا کیا ملہ تجھے کیا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگا کہا ہے ابنِ زیاد جو اللہ رسول سے ڈرتا اسے کسی اور سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بولے بتا تجھے کیا بھینا ان بچوں کو رہا کر کے اے ابنِ زیاد مجھے امید ہے کل قیامت کے دن رسول اللہ کی شفات مجھے نصیب ہو جائے گی اور اللہ اور رسول کی رضا مجھے مل جائے گی مگر اے ابنِ زیاد بدنی ہاتھ سن لے تو اس نعمت سے محروم ہو جائے گا کیونکہ تُو نے مسلم بن اپیر کو سحید دیا ہے ابنِ زیاد جھلا گیا اور غصے میں آ کر اللہ اکبر کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا حضرتِ مسکون نے کہا کہ مسکور کہ اگر ہزارے جانے ہو تو وہ بھی اہلِ بیت پر قربان ہے عدیزان ملتِ اسلام یا ابنِ زیاد اور جھلا گیا کہا اسے قتل کر دو کہا رکھو پہلے اسے پانچ سو کوڑے لگائے جائے اللہ اکبر ظالیلی بھی روح کاف جائے ایک کوڑا جب حضرتِ مشکور کے بدن پر پڑا یہ ہے وفادارِ اہلِ بیت ہیں ورنہ مشکور کے اچھی پوشت تھی اچھی خاصی سیلیری تھی مگر اللہ وہ اکبر مشکور وہ خوش نصیب ہے کہ کل جب قیامت کی دن امامِ حسین کے وفاداروں کو یاد کیا جائے گا امامِ حسین کے جانشاروں کو یاد کیا جائے گا تو اس لیشن میں ضرور مشکور کامی نام آ جائے گا حدیثانِ بلدِ اسلام یا پہلا قولہ جلاد نے اٹھا حضرتِ مشکور پڑھ رہے بسم اللہ فی الوحبان الرحیم جب دوسرا قولہ پڑا حضرتِ مشکور نے دونوں ہاتھ اس حضرت کا الہ العالمین مجھے سبر عطا فرما جب دیسرا قولہ پڑا حضرتِ مشکور نے کہا الہ العالمین گوارے نا تیرے حبیب کے اہلِ بیت کی محبت میں سزا بن رہی ہے جب چوتھا قولہ پڑا حضرتِ مشکور پڑھ رہے مولا مجھے تیرے حبیب کے وفاد اور ان کے اہلِ بات کے پاس پہنکا دے اس کے بعد ان کے آوال خاموش ہو گئے اور حضرتِ مشکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا گا اس طرح ایک اور وفادارِ حسین حوزِ قوسر پر پہنچ جاتا ہے عدیس آنم اللہ علیہ وسلم ادھر میں عرض کر رہا تھا بچے رات بر بھاگتے رہے پھر وہی پہلے کی طرح بھیانک رات تھی وہ پہلے کی طرح دراؤنی رات تھی صبح کا سپیدہ پھر نمودار ہوا اور بچوں نے دیکھا کہ دور سے ایک بستی نظر آ رہی ہے بگر اللہ ہو اکبر قاتبِ خدرت کا کیا کہنا نمشتہِ تقدیر کا کیا کہنا بچوں نے اس شہر کو دیکھا تو پھر سے ان کا دل بیٹھنے لگا اور کہا بھائی افسوس یہ کیا بات ہے ہم جہاں سے چلتے پر وہی پر آ کر اٹک جاتے ہیں اور یہ تو وہی جگہ ہے اب بچوں نے کچھ لوگوں کی سہل قدمی دیکھی دھرتے ہوئے بچے گئے اور ایک تالاب تھا تالاب کے پاس ایک درخت تھا جو اندر سے کافی کھوکھلا درخت تھا دونوں بچے چلے گئے اور اسی درخت کے کھوکھلے پہ اندر جو درخت اندر سے جو کھوکھلا درخت تھا اسی میں ان بچوں نے پناہ لے لی اللہ ہو اکبر اور آنے جانے والوں کو دیکھتے رہے درخت کی اور میں یہ دونوں بچے اللہ ہو اکبر اللہ کو یاد کر رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا کہ ایک حبشی عورت جو تھی وہ اسی طالب پر پانی بھرنے کے لیے آئی جیسے وہ درک کے نیچے آتی ہے اور پانی بھرنا ہی چاہتی ہے تو اللہ ہو اکبر دونوں بچے اسی درک کے اندر سے سر نکال کر اس عورت کو دیکھ رہے ہیں اور اس عورت کا اس بچوں کا عقص طالب کے پانی سے ایسا عبر رہا تھا جیسے چاند طالب سے نکل رہا ہو عورت نے بچوں کو دیکھ کر فورا اوپر دیکھا دونوں معصوم سی صورت تھی دونوں کے چہرے پر خاندان لبوت کا نور چمک رہا تھا عورت نے ان بچوں کی سہمی ہوئی صورت دیکھی کہا بچوں اوپر تم کیوں پیٹھے ہو اور اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو دونوں بچے رونے لگے اس عورت نے فورا ہی اللہ ہو اکبر کہا کہ بچے کیوں تم رو رہے ہو آخر تم کون ہے اللہ ہو اکبر پہلی بار بتا چکے تھے کہ یہ کون ہے تو اس کی سزا یہ ملی تھی کہ انہیں قید کھانے کے اندر داخل کر دیا گیا تھا اب بچے بتانے سے پہلے در رہے تھے عدیزان ملت اسلام یعنی سی جان ہے معصوم سے بچے ہیں بچوں نے جواب پر رونا شروع کر دیا وہ عورت کہنے لگی جو حبسی عورت تھی اس نے کہا بچوں کہی تم مسلم بل یقین کہ تم یقین تو نہیں ہو بچوں نے جب بابا کنا نام سنا دھارے مار مار کر رونے لگے اللہ ہو اکبر بچوں نے اپنے آپ بیتی سنائیں عورت کا قلیدہ دہل گیا کہا بچوں فکر مت کرو میں ابھی ابھی جس مالکین کے وہاں رہتی ہوں وہ سیدہ کی والی ہے وہ حضرت امام حسین کی چاہنے والی ہے وہ رسول اللہ کے اہل بیعت سے محبت کرنے والی ہے فکر مت کرو اے بچوں میں ابھی جاتی ہوں اور میری مالکین کو خبر دیتی ہوں وہ عورت جلدی سے اپنا گھڑا وحی پہ چھوڑ دیتی اور باک رہی ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دیکھتا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کہہ رہا ہے بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ عورت کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے گی کہیں ہم پھر سے تو انہی عزیدی جال میں نہیں پھر جائے گی ہے بڑے بھائی نے کہا میرے بھائی اب تک دین جو چاہے گی وہی ہمارے ساتھ ہوگا چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے میرے بھائی مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ عورت دھوکہ دے گی جرح دیکھو تو صحیح اس کے تہرے پر اہلِ بیعت کی کتنی عقیدت تھی وہ عورت دور کیونکہ اپنی مالکین کے پاس پہنچی اور مالکین کے پاس جوہاں کا روز کے ہوئے ساری دانستان بہان کر دی وہ مالکین محب اہلِ بیعت تھی رسول اللہ کی دیوان ہی تھی اولادِ رسول پر اپنی جان کو فدا کرنے والی تھی مالکین تاب جاتی ہیں اپنے جھوٹے بھی نہیں تہنتی اور کہہ رہی ہے کہ مہین تیرا بھلا ہو سن تیرا بھلا ہو کہ تُو نے مجھے آج اہلِ بیعت کے خدمت کا موقع آتا کیا ہے وہ جیسے مالکین ان بچوں کو لیکنے کے لیے جاتی ہے اپنے دروازے پہ اٹک جاتی ہے اور اٹکنے کے بعد اپنی لونڈی سے کہتی ہے کہے میری کلی سن لے تُو نے مجھے خوش ہو کر آج سے میں تُجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دیتی ہوا اور اپنا ڈھپٹہ اتار کر وہ اپنی کنیز ہبشی عورت کو دیتی ہے اور دور کی ہوئی اسی طالعہ کے نیچے جاتی ہے دیکھا تو اسی درگ کے اندر دونوں بچے سہنے ہوئے بیٹے ہیں بچوں کو اس پوزیشن کے اندر دیکھ کر ایسی سیٹویشن میں دیکھ کر ان کے چہرے پر درد اور استراب اور کرم تھا رات بر کی تھکاوٹ تھی بھوک اور پیاس کی شدت کا عالم تھا رم کا بھی گلبہ تھا دل پر خوف بھی تھا اسی ملی چھولی کیچک اور دربات میں دیکھ کر عورت کی چیخ نکل جاتی ہے جلدی سے ان بچوں کو وہاں سے نکالتی ہے اور اپنے سینے سے لگا کر کبھی ان کے ہاتھوں کو چونتی ہے کبھی ان کی پیشانی کو چونتی ہے اور چون کر کہتی ہے سہزادو تمہیں دردے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے خاندان کی غلام ہو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے وطن تمہاری ماں کے پاس پہنچا دوں گی اللہ ہو اکبر وہ عورت دونوں بچوں کو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی ہے ایک خاص کمرے میں بٹھاتی ہے بچوں کے لیے پانی پیش کر دیتی ہے کھانا لاکر رکھتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں بچوں کو نہلائے جا رہا ہے اور بچوں کو تسلی دے رہی ہے بچوں فکر مت کرو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں تمہارے وطن پہنچا دوں اللہ ہو اکبر بچوں کو کافی دن کے بعد کافی تسلی ہو گئی ایک عورت جب تسلی دینے والی ہو تو بچوں کو کتنی تسلی مل جاتی ہے عزیز عالم اللہ اسلام یا اب یہ بچے گہری نہیں چھو چکے تھے کیونکہ رات بھر کے بچارے تھکے ہارے تھے اور وہ عورت تھوڑی تھوڑی دیر میں کئی بچوں کی ذلکوں پہ ہاتھ چھیرتی ہے کبھی ان کے ہاتھوں کو چھوٹی ہے تھوڑی دیر باہر جاتی ہے پھر بچوں کا چہرہ آ کر دیکھتی ہے کبھی من کرتا ہے بچوں کو اٹھا دو مگر سوچتی ہے نہیں نہیں ان کو مجھے ابھی اٹھانا نہیں ہے ابھی انہیں آرام کی ضرورت ہے اللہ ہو اکبر رات کا کافی وقت ہو گیا ہے عزیزہ نے مل جاتی اسلام یا جب رات ہوئی تو کچھ دیر کے بعد اس کا شوہر آتا ہے اور یہ شوہر بڑا کمینا قسم کا تھا شوہر کا نام تاریخ میں ہاریس بتایا جا رہا ہے شوہر جب رات کے وقت آیا اللہ ہو اکبر تو شوہر بڑا 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 آتا ہوا آیا بولے کمبخت پتا نہیں کہاں چھپے ہے صبح سے ڈھونڈھونڈ کا تھک گیا ہوں میرا تھوڑا انسری دم توڑنے والا تھا کاش کے مسلم کے بچے میرے ہاتھ میں آ جاتے سیب نے زیاد بالو دولت سے میری جھولی بھر دیتے ہیں جب بی بی نے آباد سنی بی بی کا دل زور سے دل جھڑکنے لگا کہا خدا یا رحم فرما مجھ پر رحم فرما ان بچوں پر الہ العالمین میرے شوہر کی رانے برے ناپاک ہے پاک پروردگار اگر انہوں اس نے ان بچوں کو خدا نہ خواستہ انہیں زیاد کے پاس بھیج دیا تو کھل خیامت کے دن تیرے رسول کا مہمون تیرے مرسول کا سامنا نہیں کر پاؤں گی میں بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں شکتہ ہو جاؤں گی الہ العالمین میں نے ان بچوں سے وعدہ کیا ہے کہ یہ بچے مجھے دھوکے بارس نہ سمد اللہ ہو اکبر عورت رات کے وقت شوہر سے بڑے پیار سے ملی بڑے پیار سے ایک شوہر کو لبھانے والی عداوں سے بات کرنے لگی اور کہاں کیا بات ہے حاریس بڑے پریشان ہو حاریس نے اپنے دن کا ارادہ فیش کیا عورت اپنے شوہر کی ہدایت جلے کچھ گفتگو کرنے لگی حاریس ذرا سوتوں سے سہیں کئی ہم خاندان اہلِ بیعت نبوت کے ساتھ گھر رکھ سکتے ہیں کل قیامت کے دن ہم اس رسول کو کیا جواب دے گے جس کا ہم کلمہ پڑتے ہیں بھلا ان بچوں کے ساتھ یہ ابن زیاد جو انجاب کرنے والا ہے کیا ہم اس کی طرح سوچ سکتے ہیں اے حاریس اس ناپاک ارادے کو اپنے دن سے نکال دو مگر حاریس پر پوری طرح سے شیطان غالب ہاتھ چکا تھا حاریس پر ہوا سے غالب آتھ چکی تھی ہے حاریس کہنے لگا تمہیں پتا نہیں ہے تم یہ سب عقیدت کی باتیں چھوڑو ابن زیاد کے پاس میں مال ملے گا ہماری بچی کچھ زندگی اچھے سے گزر جائے گی عورت حیران ہے آدھی رات کے وقت ایک ہی بستر پر میاں بھی سوئے ہیں ایک عقیدت بھی جگ رہی تھی اور بغز بھی جگ رہا تھا دشمنی بھی جگ رہی تھی اور محبت بھی جاگ رہی تھی عدیزان ملت اسلامیہ دونوں کو نہیں آ رہی تھی عورت تیر ہی دل میں خدا سے دعا کرتی ہے پاک پھروردگار میری لاج رکھ لے خدا کرے کسی طرح یہ بدبک سو جائے اور صبح میں جلدی نکل جائے تاکہ میں ان بچوں کا کسی طرح اعتزام کر سکو آدھی راہ کا وقت ہوا بچے دونوں سوئے ہوئے تھے اتانک بڑے بھائی محمد نے ابراہیم کو اٹھایا کہا بھائی اٹھو اٹھو اب سونے کا وقت نہیں رہا ہے لگتا ہے ہماری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے اللہ اکبر دس سال کا بھائی اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم سے کہہ رہا ہے تصور کرو آپ کے گھر میں بھی بچے ہو کر انہیں عمر دیکھو کہ دس سال کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے حضرت ابراہ حضرت محمد جب حضرت ابراہیم سے کہا کہ میرے بھائی اب سونے کا وقت نہیں رہا مجھے ابھی ابھی خواب آیا ہے ابراہیم نے بھی جواب دیا بھائی جان میں نے بھی خواب دیکھا ہے ہمارے بابا جان جنت میں تہل رہے ہیں اور سامنے رسول اللہ جلوہ فرما ہے تیری فاطمہ زہرہ بھی جلوہ فرما ہے اور مجھے رسول اللہ اپنی بھوٹ پہ اٹھا کر پیار کر کے ہمارے بابا سے کہہ رہے ہیں مسلم خود کو چلے آئے ہو بچوں کو ظالموں کے پاس چھوڑ کر آ گئے ہیں ہمارے بابا نے کہا اللہ اکبر کہ یا رسول اللہ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی بھارگاہ میں پہنچ جائے گے اللہ اکبر دونوں بھائی یہ خواب بیان کرتے ہوئے روتے ہیں یا بھائی کیا صحیح میں صبح میں ہمیں قتل کر دیا جائے گا آہ دونوں بھائی تیرے وہ وقت کیسا ہوگا جب بھائی بھائی کے ساتھ دوبا ہوگا دونوں بچے بچے ہوتے آخر جان تو پیاری ہوتی ہے اے جسرے کی باہیں میں باہیں ڈال کر دونوں بچے روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں اور اللہ اکبر اس قدر روتے جا رہے ہیں کہ ان کی رونے کی آواز پدبک ہاریز کے کان میں پہنچتی ہے ہاریز نے اپنی بیوی کو کہا یہ بچوں کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے بیوی کہہ رہے کہیں پڑوسی سے آ رہی ہوگی ہاریز کہہ رہے پڑوسی سے نہیں مجھے تو اپنے گھر سے معلوم ہو رہی ہے ہاریز نے ایک چراغ اٹھایا اور اسی کمرے کی طرف بڑھا جہاں سے اس کے کانوں میں آواز آ رہی تھی جب اندر کمرے میں گیا اور چراغ کی روشتی میں دیکھا تو چاند سے بچوں کے چہرے مرجائے ہوئے ہیں دونوں بچے گلے میں باہر ڈال کر رو رہے ہیں جرات نسفور تو کرو وہ منظر کیسا ہوگا اللہ اکبر زمین کا بھی چلے جا دہل جائے گا پورانے محس کی بھی تیخے نکل جائے گی بلکہ روح فاطمہ بھی قبر میں ترپ جائے گی پتھر سے پتھر بھی پکل سکتا ہے اس منظر کو دیکھ کر ہاریز نے پوچا بچوں تم کون ہو اب انہوں نے سوتا یہ تو ہمارے چاہنے والوں کا گھر ہے انہوں نے جواب کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں اتنا سننا ہی تھا کہ زالین کو ہستا آ گیا کہاں میں صبح سے سام تک تمہاری تلاش میں ہوں میں ٹھک چکا تمہیں ڈھونڈڈون کر اور تم میرے ہی گھر میں عیش کا بھی ستر جمع کر لیتے ہوئے ہیں اللہ اکبر اس کے بعد زالین نے دونوں بچوں کو تماشے مارنا شروع کیا عورت آ گئی اور عورت نے آ کر ہاریس کے قدم بکلیا ہاریس خدا کیلئے بچوں کی شورتیں تو ذرا دیکھ جنا ترس کھائی بچوں کو مگر اس نے بچوں کو بے تہا سا خبر ماننا شروع کر گیا ننہیں سے بچے اپنے بابا جان کو پکا رہے ہیں اپنی امی کو پکا رہے ہیں اس زالین کو ترس نہیں آرہا اور اپنے اللہ اکبر ہاریس کے قدم بکلیا اور کہاں ہاریس اگر تیری حوث نہیں بودھ رہی تو لے میرا سر پتل دے اور خدا کے لئے فاطمہ کے رات دلاروں کو وقت پہ مگر زالین نے ایسی عورت کو لات ماری گھر کے ایک کھمبے سے اس کا سر ٹکرا جاتا ہے عورت زخی ہو جاتی ہے اس زالین نے یہ کیا دونوں بچوں کی زلفوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک دوسرے کی زلفوں سے گانٹھ لگا دی اور بچوں کو کہا رات بر جتا تڑپنا ہے تڑپ لو رات بر میں جتا رولا ہے رولو صبح میں میری چمکتے ہوئی تلوار تمہاری گردنوں کو تن سے جدا کر دے گی عزیزان ملت اسلام اللہ اکبر صبح تر رات بر بچے روتے رہے اب ادھر حاریس کی بیوی رات بر سمجھاتی رہی حاریس تجھے خدا کا واسطہ ان بچوں کو ابن زیاد کے پاس نہ لے جانا ان بچوں کو قتل مت کرنا ارے میں ان بچوں کو وعدہ کر چکی ہوں کہیے مجھے دھوکے باز نہ سمجھ دے کہیے مجھے چال باز نہ سمجھ دے ارے حاریس میں تو سپنے دیکھ رہی تھی کہ ان کے خدمت کل لگی کل فاطفہ زہرہ قیامت کے دن مجھے انعام دے گی کل وصل اللہ کے مجھے شفاہ تصیب ہو جائے گی اے حاریس خدا نے ہمیں کیسے موقع دیا ہے کہ ان کے بہتر موقع کسی کو نہیں ملا خدا کے لئے دنیا کی لالت لالت کی پچی اپنی آنکھوں سے اتار دے اور ان بچوں کے چہرے دیکھ کیسے پھول سے چہرے ہیں حاریس اللہ اکبر غصے سے بڑھ بڑھایا کیونکہ حاریس کی آنکھوں پر حوص کا چشمہ چڑھ چکا تھا صبح جب تلکل صبح کا صویرہ نمودار ہوتا ہے حاریس گیا اسی کمرے کے اندر ایک بڑھا جھولا بورا لیا اور اسی بورے کے اندر دونوں بچوں کو ڈال جار اوپر سے اس کی گانت لگا دیئے اور اللہ ہو اکبر اس بورے کو اٹھا کر ایک کھچر میں لگ لیا اور نہرے پراج کی طرف جانے لگا اللہ ہو اکبر جب یہ نہرے پراج پہ پہنچا اس ظالم ملعون لعین خبیص نے ان دونوں بچوں کا بورا کھولا اور دونوں بچوں کو سامنے کھڑا کر دیا اللہ ہو اکبر دونوں بچوں نے دیکھا اور اس کی ہاکسی ہاکسی دورتے ہوئے آئے حاریس کے پیر پکڑ لئے حاریس تُو دے خدا کا واسطہ اس نبی کا تُو کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کا واسطہ خدا کے لئے ان بچوں کو بخش دے مگر حاریس نے اپنی نیام سے تلوار دکھا لے تلوار کے سامنے بچے سہم گئے خوف سے کام لے لگے عورت نے کہا ہے حاریس ہرے یہ فاطمہ کے راہ دولا رہے ہیں تلوار ہجانے ظالم دیکھ بچوں کی سہمی ہوئی نظر بھی کہا تیرے دن کو پیگاب نہیں لکھئے مگر ظالم میں جیسے تلوار بلند کرتا تھا عورت نے جبر دستی اس کو بتانے کی کوشش کی اس نے عورت کے بھی ایسا وار کہا اس کے بعد دونوں بھائیوں نے کہا کیا تم بھائی ہمیں ہمیں قتل کرنے والے ہو بولے ہاں میں قتل کرنے والا ہوں بڑے بھائی نے کہا تو پھر مردی سے پہلے ایک سمندہ پوری کر دے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کو زبا ہوتے ہوئے ہرگی سہی دیکھ سکتا یاد اے حاری پہلے تم میرا سر قلم کر دینا جوٹے محمد ابراہی کیا کر کہا بھائی میں بھی بھلا کبھی یہ منظر دیکھ سکتا ہوا ظالم کے نوز ظالم کیا اوپر ایک شیطان ابلس لعین حالی تھا ظالم نے کہا بس کرو اب تمہاری بکواس نے نہیں سننی اس قبیس نے ایک ہی تلوار بلند کیے اور دونوں کی چیخیں نکل گئی دونوں کے سرکت کے زمین پر گر گئے اس نے دونوں کے جسم کو لوگ کے نہرے فراغ پر ڈال دیا اور دونوں بچوں کے سر کو لے کر ایک توبرے کے اندر بند کر دیا اس پر رمال رکھ دیا تاکہ کوئی دیکھے تو چھین نہ لے اور اس کا انعام اس کے ہاتھ سے نہ چلا جائے حدیثان ملت اسلام ملیا ابن زیاد کے دربار میں یہ خبیس پہنچتا ہے جب یہ خبیس ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اللہ ہو اکبر ابن زیاد سے کہا دیکھو تمہارے میں ایک خوشکبری لے کر آیا ہوں بولے کیا لے کر آیا ہوں بولے بڑی خوشکبری ہے میرے دامن کو تو انعام سے بھر دے گا مجھے آج تو مالا مال کر دے گا ابن زیاد نے کہا کیا اس توبرے میں بولے تمہارے دشمنوں کے سر ہیں اللہ ہو اکبر خبیس نے جب اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دو چاند سے چہرے دکھ رہے تھے کیلکے دھڑ نہیں تھے سب سر تھے اسی توبرے کے اندر ابن زیاد چلہ اٹھا یہ تو کیا لیا ہے یہ میرے کون سے دشمن ہے کہا آپ کے دشمن مطمئن عقل کے بچوں کے سر ہیں بولے تمہیں مارنے کو کس نے کہا تھا بولے مجھے ڈڑتا کہ کوئی مجھ سے چھینے لیتا اور میرا انعام دوسرا کوئی حاصل کر لیتا ابن زیاد نے کہا ارے بجبک میں یزید کو خط لکھ چکا ہوں کہ یہ بچے میری قید میں ہیں اگر یزید نے بچوں کو منگوایا اور بلایا تمہیں کیا جواب دوں گا اس نے کہا میری گلتی ہو گئی کہا خبیس کہی کہ کم سے کم مجھے پہلے سے خبر کر دیتا بولے میں کیا کروں اس نے کہا بجبک اب تو بھی مرنے کے لیے تیار ہو جا اس بجبک حاریس نے کہا کہ تو بھی مرنے کے لیے تیار ہو جا حاریس نے کہا خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے بولے ایسے تو نہیں بکسا جائے گا اس نے کہا کون ہے جو اس بجبک کو اسی جگہ پر لے جا کر قتل کر دے جہاں پر اس بجبک نے ان بچوں کو قتل کیا ہے ایک سخص مقاتل نام کا کھڑا ہوا اور اس نے اپنی تلوار لہرائی وہ حاریس کو گھسی جاتے ہوئے جس مقام پر جن بچوں کو اس نے قتل کیا تھا اسی مقام پر چھیز کے ہو لے گیا حاریس پیروں میں کی راہ ہے مادیاں مانگ رہا ہے مگر مقاتل بھی بڑے دستے میں تھا اسے بھی ان بچوں کی صورت دے کر وہ آپے سے بہار ہو گیا مقاتل نے کہا ظالیم تو نے فاطمہ کے رات بلاروں پر ترس کھایا تھا تو نے مسلم کے یقیموں پر ترس کھایا تھا اس مقاتل نے توا فتلوار کو فضا میں لہ رہا اور حاریس کو ایسی تلوار ماری کہ سر اس کا تن سے جدا ہو گیا حسیرت دنیا والآخرہ دنیا میں بھی خسارہ میں پایا اور آخرت میں بھی اسے خسارہ مل گیا کسی شائع نے کہا خوب کہا نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے عجیزان ملت اسلامیاں یہ امام مسلم بن اکیر کے شہزادے تھے جن کی یہ دردناک شہادت ہوئی ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط مل چکا تھا خط کا عنوان کیا تھا آپ کو پتا تھا کئے امام یہاں کیا حالات اچھے ہیں بارہ ہزار حیلیان کوپا نے آپ کے نام پہ بیعت کر چکے ہیں میرے ہاتھ پر لہذا آپ تشریف لے آئے ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قافلہ تیار کیا کیونکہ وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ کل مکہ سے لے کر کربلا تک کا جو سفر ہے انشاءاللہ کل اس پر گبتگو ہوگی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آقا مولا حسین کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے دلوں میں جذبہ قب اہلِ بیعت عطا فرمائے اہلِ بیعت کی قربانیوں کو اللہ ہمیں سننے کی توفق عطا فرمائے مولا ہمیں دل کے کانوں سے سننے کی توفق عطا فرمائے سر کے کانوں سے سننے کی توفق عطا فرمائے الہ العالمین اہلِ بیت کے صدقے میں تو ہماری مقبرت فرما ہمارے بچوں کو بھی تو غلامِ حسین بنا آمین وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ